مولانا عام غیر مقصوص البعث کی چوتھی مثال ہم نے پڑھی تھی اللہ کا یہ قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ پورے آیت کی اس طرح ہے اَيْخُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ تو یہاں میں نے بتلایا تھا مولانا ایک ہمارا مذہب ہے ایک امام شافر رحمہ اللہ کا مذہب ہے امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک مرضعہ کی حرمت ثابت ہوگی ایک روایت کے مطابق تین دفعہ دودھ پینے سے اور ایک روایت کے مطابق پانچ مرتبہ سے اور یہ بھی بتایا تھا کہ پانچ مرتبہ پینے سے یہ مراد نہیں کہ تھوڑا سا پیا بچے نبض نہیں ایک مجلس میں جتنا بھی پی لے وہ سارا کیا ہے ایک ہی مصہ شمار ہوگا اور انہوں دلیل کیا ہے ان کی تین یا پانچ سے دلیل ان کی یہ حدیث ہے حدیث میں آیا لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّةَ تَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَةَ تَانِ مصہ فیل ہے بچے کا املاجہ فیل ہے عورت کا میں نے بتایا تھا مصہ کا کیا معنی ہے بچے کا دودھ چوسنا اور املاجہ کا کیا معنی ہے عورت کا پستان بچے کے موں میں دینا تو یہ فیل ہے عورت کا حدیث میں آیا ہے ایک مرتبہ بچے کے دودھ چوسنے سے یا دو مرتبہ چوسنے سے یا ایک مرتبہ بچے کے موں میں پستان دینے سے یا دو مرتبہ دینے سے یہ لا تو حرمو یہ حراما نہیں کرتے مرزعہ کو رضاعت ثابت نہیں ہوتی اور حتو ہماری دلیل وہ کتاب اللہ کا عام ہے مولانا امہاتکم اللہ تی آرغانکم جنہوں نے تمہیں کیا کیا ہے حرام کرتی گئی ہے تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا آرغانا یہ عام ہے اس میں کچھ نہیں ذکر تھوڑا پلایا یہ زیادہ بس دودھ پلایا اب چاہے تھوڑا سا بھی پی لیں کیا ہو جائے گی رضاعت ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گی دودھ پلانا آپ آیا گیا بس دودھ پلانا پایا گیا تو وہ ماں بن گئی اور اس دودھ پینے والے بچے پر کیا ہو گئی ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی مولانا وہ ماں بن گئی اس کی اولاد اس کی بھائی بہن بن گئے تو اب مولانا اب حدیث سے تو ثابت ہو رہا ایک دو مردبہ سے حرمت نہیں ثابت ہوتی اور کتاب اللہ سے کیا پتا چال رہا ہے مولانا کہ ذرزاعت پائی جائے بس دودھ پینہ پایا جائے فوراں چاہے تھوڑے زیادہ کہ یہاں تفصیل نہیں ہیں بھئی تو اب اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہوا تجمع اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں اور وہ عام در مقصود الباز تھا وہ قطعی تھا یہ خبر واحد ہے یہ زنی ہے اور زنی کے ذریعے قطعی پر ہم قطعی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے لہذا ہمارے نزدیک دھائی سال کے اندر ایک قطرہ بھی پی لے مولانا بس پیٹ تک پہنچ جائے تو حرام ہو گئی بھائی خورمت آگئی وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُقْمُهُ اَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِ مَعَ الْاِحْتِمَالِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيسِ الْبَعْطِ يَجُوزُ تَخْصِيسُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اَوِ الْقِيَاتِ اِلَى اَنْ يَبْقَى السَّلَاةِ وَبَعْدَ دَلِكَ لَا يَجُوزُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ یہاں سے مولانا یہ تو عام مخصوص البعث کی بات غیر مخصوص البعث کی بات ابھی تک چل رہی تھی اس کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا حکم کیا ہے قطعی ہے خاص کتاب اللہ کے خاص کتاب اب بات کریں گے عام مخصوص البعث کی اس کا کیا حکم ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ کیا ہے غنی ہے قطعی نہیں گئی تو عام مارا نا عام وَأَمَّ الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضِ وہ عام جس میں بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو فَحُکْمُهُ اس کا حکم یہ ہے اَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِ کہ اس میں عمل کرنا واجب ہے باقیوں کے اندر بات کی تو کیا کر دی تخصیص کر دی اس حکم سے نکال دیا اور جو باقی ہیں ان پر عمل کرنا واجب مَعَلِ اَفْتِمَالِ سَاتھ سَاتھ کس کے اَفْتِمَالِ تَخْصیص کے یعنی باقی جو افراد بچ جائیں گے ان میں بھی کیا رہے گا تخصیص کا احتمال رہے گا سمجھ میں آیا مثلا مثلا میں کہتا ہوں بی درجہ سالسہ والے سب طلابہ کو سو سو روپے دیا جائے لیکن بعض طلابہ کو نہ دیا جائے لیکن بعض طلابہ کو مثلا میں کہتا ہوں زید عمر بکر کو نہیں دینے بھئی باقیوں کو دینے ہیں تو یہ کونسا عام ہوا مالانا درجہ سالسہ والے سب کو شامل عام ہے اور پھر اس کے حکم میں میں نے کچھ کی تخصیص کر دی کہ سب کو دینے سو لیکن فلان تین آدمیوں کو سو سو روپیہ تو یہ تخصیص آگئی مالانا سمجھ میں آیا اب باقی سب کو سو سو روپیہ دینا واجب ہے مگر ان میں بھی تخصیص کا احتمال رہے گا بھئی تخصیص کا کیا رہے گا تو باقی سب پر عامل واجب لیکن مال کہ ان میں بھی تخصیص کا احتمال رہے گا تو جب تخصیص کا ان میں احتمال ہے باقیوں میں تو وہ قطعی ہی رہے یا زنی بن گئے زنی بن گئے ہر ایک میں احتمال آ گیا کہ اس کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے یہ بھی اس حکم سے نکل سکتا ہے دوسرا بھی اس حکم سے نکل سکتا ہے تیسرا بھی نکل سکتا ہے تو قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا زنی بن گیا تو یجب الحکم حکم اس کا یہ ہے انہو یجب العمل بیہی کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے کس پر عام غیر ہے عام مخصوص الباز پر فی الباقی باقی افراد کے اندر مال احتمال احساس کس کے تخصیص کے احتمال کے باقی افراد میں اچھا اب باقیوں کے بارے میں اگر کوئی دلیل اور قائم ہو گئی بھئی مثلا آپ نے غور کیا کہ یہ کیوں حکم دیا کہ زید عمر بکر کو نہیں دینا پتہ چلا آپ کو کہ یہ تین محنت نہیں کرنے والے آپ کو علت پتہ چل گئی کیا پتہ چل گئی علت پتہ چل گئی کہ ان کے علت یہ ہے کہ یہ محنت نہیں کر رہے بھئی اس لئے ان کو انعام سے نکال دیا گیا بھئی اب یہ باقیوں کے بارے میں بھی ہر ایک میں احتمال ہے جس کے بارے میں بھی دلیل قائم ہو جائے کہ یہ بھی محنت نہیں کرتا اس کی بھی کیا کر دیں گے سمجھ کر دیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو باقیوں میں احتمال باقی ہے اب اگر ان کے بارے میں بھی دلیل قائم ہو جائے دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ کیا کرتا ہے محنت نہیں کرتا تو اس کو بھی ہم کیا کر دیں گے تو ہم سے نکال دیں گے فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ جب کوئی دلیل قائم ہو جائے باقیوں کی تخصیص پر یجوز تخصیص ہو تو جائز ہے ان کی تخصیص کرنا بخبر الواحدی ابل قیاسی خبر الواحد کے ذریعے یا بھئی جب کچھ کو نکال دیا تو باقیوں میں عمل واجب لیکن ساتھ احتمال بھی ہے تو باقی کیا برائے گیا محلانا زنی بن گیا عام مخصوص البات کیا بن گیا زنی بن گیا اور خبر الواحد اور قیاس بھی کیا ہیں زنی ہیں تو اب ان کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز ہے تو ان کے ذریعے بھی تخصیص کرنا جائز ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو ججوز تخصیص ہو جائز ہے تخصیص کرنا مالانا اس باقیوں کے باتی میں بخبر الواحدی ابل قیاسی خبر الواحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے الہ ان یب قد سلاسو یہاں تک کہ تین باقی رہ جائیں یہاں تک کہ جب تین رہ جائیں گے اس کے بعد تخصیص کی اجازت نہیں ورنہ حام کا حموم پوت ہو جائے گا مالانا دیکھو تخصیص کتنے کی کی تھی میں نے تین کی پھر دلیل قائم ہوئی پتہ چلا فلاں بھی نہیں کرتا وہ بھی خارش ہوئی اس کی بھی تخصیص کر دی آپ نے سمجھ میں ہے دوسرے کے لئے بھی دلیل قائم تیسرے کے لئے بھی آپ کرتے گئے تخصیص کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ کتنے رہ جائیں تین رہ جائیں اب تین سے زیادہ تخصیص کی اجازت نہیں ورنہ تو عام کا عموم پوت ہو جائے گا میں نے کہا تھا درجہ سالسہ والے اور یہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر تو اب اگر تین سے بھی ہم چلے جائیں تو وہ جمع کی جمعیت ہی پوت کر دیا آپ نے عام کا عموم ہی پوت کر دیا تو اگر مثلاً کتاب اللہ کے اندر عام مخصوص الباز آیا تھا اور وہ کیا تھا ذنی اس کے میں آپ نے تخصیص کس کے ذریعے کر دی حدیث یا خبر واحد یا قیاس تو تین افراد رہ گئے تین کے بعد بھی اگر آپ مزید تخصیص کر دیں گے تو گویا آپ نے کتاب اللہ کے حکم کوئی منصوب کر دیا کیا کر دیا منصوب کر دیا مولانا اور کتاب اللہ کا نصف تو جائز جائز نصف تو نہیں جائز کر سکتے ہاں تخصیص آپ کرتے رہیں لیکن یہاں تک کہ عام کا عموم جب تک بچا رہتا ہے آپ تخصیص کرتے رہیں جب تک عموم فوق ہونے لگے تو اس سے زیادہ کی اجازت تو یہاں سے پتا چل گیا جتنے عموم کی جتنے تخصیص ہو سکتی ہے کرتے چلے جائیں گے آر مولانا ہمارے پاس الفاظ تین چار قسم کے ہیں کچھ الفاظ وہ ہیں جو لفظوں میں بھی جمع ہوتے ہیں معناء کے اعتبار سے بھی جمع جیسے مسلمونا مشرکونا یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی جمع مسلمونا کس کی جمع جیسے قوم اور راب قوم اور راہت کتنے افراد کو کم از کم کہیں گے تین افراد لیکن قوم کا لفظ ہے مفراد اس کی جمع آگے کیا آتی ہے اقوام سمجھ میں آیا تو قوم کا لفظ جمع تو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ مفرد ہے قوم اس کی آگے پھر کیا بنتی ہے جمع بنتی ہے تو اگر لفظاں اور معنی دونوں لحاظ سے جمع ہو یا صرف معنی کے اعتبار سے جمع ہو تو تقصیص کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تین رہ جائیں کیونکہ وہ لفظوں کے اعتبار سے جمع ہے یا معنی کے اعتبار سے اس سے زیادہ کی تقصیص کی اجازت ورنہ تو ان کی جمعیت کیا ہو جائے گی بہت ہو جائے گی اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے اس میں جنس ہے اس میں جنس آپ نے کیا پڑھا کہ اس کا اطلاع قلیل پر بھی ہوتا ہے اور مثلا میں انسان کہتا ہوں انسان ایک بھی انسان ہے اور ساری دنیا کے بھی لوگ کیا ہیں انسان ہیں یا جیسے من اور ماں ہیں مولانا تو ان کا اطلاع بھی کیا ہے قلیل پر بھی ہوتا ہے اور قصیر پر بھی ہوتا ہے ان سے ایک بھی مراد ہو سکتا ہے ان سے سارے بھی مراد ہو سکتے ہیں سمجھ بھی آیا یا جیسے مولانا نکرہ تحتن نفی آ جائے نکرہ تحتن تو وہ بھی مولانا اس میں جنس کی طرح ہے تو اس صورت میں مولانا مزید تخصیص کی بھی اجازت کر دیں گے ہم کیونکہ انسان کا اطلاع کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تو جتنے پر اطلاع ہوتا ہے وہ باقی رہنے چاہیے تو آپ تخصیص کرتے جنہیں اور کئی کی مولانا دو رہ گئے پھر اور تخصیص کی ایک رہ گیا اب ایک سے زیادہ اب تخصیص کی اجازت نہیں ورنہ تو کیا ہو جائے گا اس کا اس کا حکم ہی منسوخ کر رہے ہیں گویا کہ آپ اگر ایک کو بھی نکال دیں تو کوئی فر باقی رہا نہیں تو اس کے آپ کیا کر رہے ہیں حکم کو ہی گویا کہ منسوخ کر رہے ہیں سمجھ میں آئی بات سب کو تو یہ کہا جو کہا جائز ہے ان میں ججوز تخصیص فیضا قامت دلیل علا تخصیص الباقی جب باقی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے جائز ہے اس کی تخصیص خبر واحد کے ساتھ یہاں تک کتنے رہ جائیں یہ کس کے اندر ہے جو لفظوں اور معنن دونوں طرح جمع ہو یا معنن کیا ہو جمع ہو سمجھ میں آیا یہ ان میں ان کی بات کی ہے کتاب والے نے صاحب کتاب نے اور باقی جو اس میں جنس وغیرہ ہے نقرہ تحت نفی ہے مولانا اور من اور ما وغیرہ ہیں ان کا حکم یہ بیان نہیں کیا ان میں میں نے بتایا تخصیص کو اور بھی کر سکتے آپ یہاں تک کہ کتنے رہ جائیں ایک فرض ہاں اس ایک کے بعد تخصیص کی اجازت ورنہ تو کیا لازم آئے گا مولانا حکم کو منصوب کرنا لازم آئے گا ایک بھی فرض نہیں رہے گا باقی اس کے تحقے سب کو بات سمجھ میں آگئی دیکھئے یہ آپ کے حاشیہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے مولانا چھے نمبر حاشیہ آخر سے ذرا دیکھیں تین چار سطریں آخری مل گیا بھائی فَإِن قِيلَ كَيْفَ يَصِحُ قَوْلُهُ ملا فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا گیا كَيْفَ يَصِحُ قَوْلُهُ کیسے صحیح ہے ماتین کا یہ قول کہ وَبَادَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ اَيَّبْ قَدْ سَلَاسُ کے بعد کیا آ رہا ہے وَبَادَ ذَلِكَ اس کے بعد تخصیص کا کہ اس میں جائز نہیں یہ کیسے صحیح ہے وَقَدْ جَوْ وَذَتْ تَخْصِیصَ جائز قرار دیا گیا اس قرار دیا ہے تخصیص کو کس میں والا نا معرف باللام میں جس میں علام جنس آخر ہو رہا وَنَّكِرَةِ الْوَاقِعَةِ بَادَ النَّفِي اور وَنَّكِرَا جو کس کے بعد واقع ہو نفی کے بعد وَمَن وَمَا اور من اور ما میں الَا اَن يَبْقَ الْوَاحِدُ یہاں تک کتنے رہ جائیں ایک رہ جائیں ان میں تو تخصیص اور بھی باقی ہے اور کس صاحب کتاب فرما رہے ہیں تین کے بعد تخصیص کی اجازت نہیں تو کہتے ہیں اجیب جواب دیا گیا ہے بِعَنَّ قَلَامَ الشَّيْخِ فِي الْعَامِ الَّذِي هُوَا جَمْعٌ سِغَةً وَمَعْنًا کہ شیخ کلام کر رہے ہیں اس عام کے بارے میں جو جمع ہے سیغے کے اعتبار سے بھی اور معنہ کے بھی کل مسلمین اور مشرقین جیسے مسلمین اور اور معنن یا اس کے بارے میں ہے جو کیا ہو معنن ہو فقط کل قومی ورہتی جیسے قوم اور مل گئی سب کو عبارت وَبَعْدَ ذَلِقَ لَا يَجُوزُ اور اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہے مَعْلَانَا فَيَجِبُ الْعَامَلُ بِهِ تو اب اس پر عمل کرنا کیا ہے ان میں تین افراد میں عمل کرنا واجب ہے یا اس ایک فرد میں ایک فرد بھئی اس میں جنس وغیرہ کے صورت میں اب اس ایک فرد پر عمل کرنا کیا ہے واجب ہے وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِقَ یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں صاحبِ کتاب مولانا کیا کہا انہوں نے بات یہ کی تھی عام مخصوص البعث کا کیا حکم بتلایا آپ کو انہوں نے کہ وہ ذنی ہے کہ کچھ کی جب تخصیص کر دی تو باقیوں پر انہیں عمل کرنا واجب ما احتمالِ تخصیص ساتھ ساتھ کس کا احتمال ہوگا سوال یہ کہ باقیوں میں تخصیص کا احتمال کیوں ہے اس کی اب تشریح کرنا چاہتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کہ باقیوں میں تخصیص کا احتمال کہتے ہوں اِنَّمَ جَازَ ذَلِقَ یہ جائز ہے یعنی باقیوں میں تخصیص کا احتمال اس لیے ہے مالانا یا یوں کو باقیوں میں تخصیص کیوں جائز ہے تو کہتے ہیں دیکھو مخصص وہ دلیل جس نے تخصیص کی وہ دلیل بھئی دیکھو کتاب اللہ کا عام آیا اور اس عام میں سے بات کی تخصیص کر دی گئی وہ بھی کس نے کی؟ کتاب اللہ ہی نے کی تو یہ دلیل کیا ہوئی؟ مخصص اس نے کیا کی مارا نا؟ تخصیص کی سمجھ میں آیا؟ جیسے احل اللہ البع اللہ نے بیع کو کیا حلال قرار دیا ہے؟ حلال وحرم الربا اور ربا کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام تو دیکھا مالانا یہ تخصیص جو ہے ربا کو حرام قرار دیا یہ بھی کون کر رہی ہے؟ کتاب اللہ ہی کر رہی ہے مالانا تو یہ کیا ہے؟ مخصص ہے کیا ہے؟ مخصص تو یہ جو دلیل مخصص ہے اس نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہوگا دوئی صورتیں ہیں یا بعض مجھول افراد کو اہام میں سے مثلا میں نے کہا تھا کہ خامس سالسہ والوں سب طلباء کو سو سو روپیہ دو کچھ کی پھر میں نے تخصیص کر دی کہ ان کو اب لازمی بات ہے یا میں نے بعض معلوم افراد کی تخصیص کی ہوگی یا بعض مجھول کی کی ہوگی مثلا معلوم کی کیسے کی؟ میں نے کہا بھئی سب کو دینا لیکن زید ہمر بکر کو نہ دینا تو یہ افراد معلوم ہیں یا معلوم نہیں مولانا معلوم تو میں نے بعض معلوم افراد کی تخصیص کر دی یا میں نے بعض مجھول افراد کی تخصیص کر دی میں نے کہا سالسہ والوں کو سب کو سو سو دینا لیکن بعض طلباء کو نہ دینا بس جی میں نے تخصیص کی یا نہیں کی؟ معلوم کی کی یا مجھول کی کر دی؟ میں نے نہیں بتایا کس کی دینا ہے کس کو نہیں دینا تو وہ دلیل جو تفصیص کرنے والی ہے وہ بعض معلوم افراد کی تفصیص کرے گی بعض معین افراد کی تفصیص کرے گی یا بعض مجھول افراد کی تفصیص کرے گی بات سمجھ میں آئی اگر مجھول کی تفصیص کی ہے مثلا میں نے کیا کہا سب کو سو سو دینا مگر بعض کو نہ دینا اب وہ بعض معلوم ہیں نہیں میں نے مجھول کی تفصیص کی ہے اب ہر ہر فرد میں احتمال آ گیا یہ ثالث سوال ہے اس میں بھی احتمال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی تفصیص کی گئی ہو اور ہو سکتا ہے تفصیص نہ ہو اس میں بھی احتمال آیا ہو سکتا ہے اس کی تفصیص کی گئی ہو ہو سکتا ہے اس کی تفصیص ہو سکتا ہے یہ وہ بعض میں داخل ہو ہو سکتا ہے داخل تو ہر ہر فرد معین کے اندر یہ احتمال آ جاتا ہے جب کب جب کہ تفصیص کس کی کی گئی ہو بازے مجھول کی تو احتمال آگیا ہی آگیا یہی بات کر رہے تھے کہ احتمال آجائے گا اور وہ دوسری صورت جس میں کیا تھا مالانہ میں نے بازے معین افراد کی تفصیص کر دی تھی مثلا میں نے کہا تھا زہد عمر بکر کو نہ دینا تو وہاں پر جب میں نے تین معین کی تفصیص کی ہے لازمی بات ہے اس کی کوئی علت ہوگی کیا ہوگی اس کی کوئی علت ہوگی کیونکہ جو حکم آئے گا ہمیشہ اس کی کیا ہوگی کوئی نہ کوئی علت ہوگی پس اگر اس کسی اور باقی افراد میں بھی کوئی ایسی دلیل قائم ہو جاتی ہے جو بتلاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہ علت موجود ہے تو اس کی بھی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں خبر واحد یہ قیاس آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہے فلان کے اندر بھی یہ علت موجود اس کو بھی کیا کر دیں گے آپ دوسرے کے بارے میں اس قیاس آپ کو بتلاتا ہے اس میں بھی کیا ہے موجود اس کو بھی آپ کیا کر دیں گے تیسے کے بارے میں قیاس کہتا ہے کہ اس میں بھی یہ علت موجود اس کو بھی آپ کیا کر دیں گے خارج کر دیں گے تو احتمال آیا یا نہیں مولانا ہر فرض میں کہ شاید اس کے بارے میں دلیل قائم ہو جائے شاید اس کے بارے میں کیا ہو جائے دلیل قائم ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے تب تو دیکھو دلیل مخصص بعض معلوم افراد کی تخصیص کرے گی یا بازے مجھول اگر مجھول کی کرے پھر تو ہر ہر معین فرد میں احتمال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تفسیص میں داخل ہے یا باقی ہے اور اگر وہ بعض معین افراد ہیں تو پھر ان معین کے بارے میں کیا ہوگا کوئی علت ہوگی تو اب اس علت کے بارے میں کیا ہے باقی افراد میں بھی اس علت کے پائے جانے کا امکان تو ہوگا تو ان کے بارے میں بھی کوئی دلیل قائم ہو جائے تو ان کی بھی کیا کریں گے آپ تو احتمال دونوں صورتوں میں آ جاتا ہے سب کو بات سمجھ میں آ گئی وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ اور یہ تفسیص جائز ہے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کیوں لِأَنَّ الْمُخَسِّسَ الَّذِي یعنی اس لیے کہ وہ دلیلِ مُخَسِّس الَّذِي أَخْرَجَ الْبَادَنِ الْجُمْلَتِ جس نے نکالا ہے بعض افراد کو کس سے جملہ افراد مجموع افراد میں سے لَوْ أَخْرَجَ بَادَن مجھولاً اگر اس نے نکالا ہے بعض افراد کو يَذْبُطُ الْاَخْتِمَالُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مُعَيِّنِ تو احتمال ثابت ہو جائے گا ہر فردے ہر ہر فرد میں کہ احتمال ہوگا کہ پتہ نہیں یہ اس چھاہ داخل آئے داخل نہیں فَجَازَ آئیں يَقُونَ باقیان تحت حکم الحامی تو جائز ہے کہ وہ باقی ہو کس کے تحت مولانا عام کے حکم کے تحت باقی ہو کس کے تحت عام کے حکم کے تحت باقی ہو اس کو بھی کیا دیا جائے سو روپیہ وَجَازَ آئیں يَقُونَ داخلًا تحت دلیل الخصوصی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس دلیل خصوص کے تحت داخل ہو تو فَتَّ وَتَّرَفَان فِي حَقِّ الْمُعَيِّنِ تو دونوں جانبیں برابر ہو گئیں ہر معین فرد کے بارے میں میں نے کیا کہا تھا سالسہ کے تمام افراد کو سو سو دے لیا لیکن بات کو اب ہر ہر فرد میں آ گیا بھئی ہو سکتا ہے اس کو دینا ہو ہو سکتا ہے اس کو نہ دینا ہو تو دونوں جانبیں برابر ہو گئیں یا نہیں ہو سکتا ہے عام میں داخل ہو ہو سکتا ہے کن میں داخل ہو جن کی تفجید کی گئی ہے فَتَّ وَتَّرَفَانِ فِي حَقِّ الْمُعَيِّنِ تو دونوں جانبیں برابر ہو گئیں ہر معین فرد کے بارے میں فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ شَرَعِ اور پھر جب قائم ہو جائے دلیلِ شَرَعِ اَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِ مَا دَخْلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ کہ یہ کن میں سے ہے کہ یہ کن میں سے ہے جن کی کیا کی گئی ہے تخصیص کی گئی ہے میں نے کہا تھا بات کو نہ دینا اب اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اس کی تخصیص کریں گے یا نہیں کریں گے کسی بھی فرد معین کی تخصیص یہی بات کر وَجَبْ دَلِيلِ قِشَرَعِ قائم ہو جائے عَلَا أَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِ مَا یہ ان مجموعہ افراد میں سے ہے مَا جو کہ دخل تحت دلیلِ خُصُوصی جو کہ دلیلِ خُصُوص کے تحت داخل ہیں ترجح جانب تخصیصی تو اس کی تخصیص کی جانب کیا ہو جائے گی ترجیح جائے گی سمجھ میں آیا بھئی راجح ہو جائے گی اس کی کیا تردی جائے گی مولانا بھئی ہر فرد معین میں کیا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کس میں باقی ہو عام کے حکمتے کے تحت اور ہو سکتا ہے یہ کس میں ہو میں نے کہا تھا نا باز کو دان دو اب ہر ہر فرد میں ہے پتہ نہیں یہ باز میں ہے یا باز میں نہیں پس اگر دلیلِ شرعی قائم ہو جائے کہ یہ کس میں سے ہے یہ فلا فرد مثلا تخصیص والوں میں سے ہے تو اب کیا آگئی خبرِ واحد یہ قیاس ذنی ہے اور کس کے لیے آیا ہاں مخصوص ہاں مخصوص ہاں مخصوص ہاں مخصوص ہاں بات کیلئے آیا وہ بھی ذنی تو لہٰذا اب اس صورت میں ذنی کے ساتھ ذنی آ گیا تو اب اس کے اندر احتمال تھا دلیلِ شرعی قائم ہو گئی تو اس کی بھی ہم کیا کر دیں گے یہ تو یہ دلیل قائم ہو گئی تو تخصیص کی جانب ترجیح پا جائے گی راجع ہو جائے گی یعنی ہم اس کی کیا کر دیں گے تخصیص کر دیں گے وَإِنْكَانَ الْمُخَصِّصُ اَخْرَجَ بَعْدَ مَعْلُومًا اور اگر دلیلِ مخصص نے نکالا تھا کس کو بازے معلوم کو عن الجملت کس سے تمام افراد میں سے جازائیہ کون معلولا بِعِلَّتٍ تو جائز ہے کہ یہ معلول ہو کسی ایسی علت کا موجودت فِي حَذَ الْفَرْدِ الْمُعَيِّنِ جو موجود ہو اس فردے بھئی میں نے کہا تھا زیر عمر بکر کو نہ دینا میں نے باہت معین افراد کی کیا کر دی تخصیص اب باقی بھی ہر معین فرد کے اندر اس میں بھی اس میں ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی وہ علت فائد جائے تو فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ شَرْعِي عَلَى وَجُودِ تِلْكِ تِلْكَ الْعِلَّتِ جب دلیلِ شَرْعِ قائم ہو جائے اس علت کے موجود پر فِي غَيْرِ حَادَ الْفَرْدِ الْمُعَيِّنِ اس فرد معین کے بھئی میں نے تو زیر عمر بکر کے بارے میں کہا تھا ان کے علاوہ میں بھی کسی کے بارے میں کوئی دلیل قائم ہو جاتی ہے تو ترجح جہت تخصیصی ہی تو اس کی تخصیص کی جہت کیا ہو جائے گی راجح ہو جائے گی کیا ہو جائے گی راجح ہو جائے گی فَيُعْمَلُ بِهِ پس تو اس پر عمل کیا جائے گا اس عام پر عام مخصوص البعث پر معا وجود الاحتمال ساتھ ساتھ کس کے احتمال کے احتمال کے وجود کے ساتھ بات سب کو سمجھ میں آئی اچھی طرح کوئی مشکل تو نہیں مسئلہ نا شریعت میں حکم آ گیا مشرقین کو قتل کرو مشرقین کو کیا کرو لیکن زمیوں کو قتل نہ کرو زمی کون وہ کافر جو کیا جزیہ دیکھ کر مسلمانوں کے وطن میں گئے گی تو غور کیا ہم نے تو کیا علت ہم اصلا ہمیں معلوم ہوئی کہ زمیوں کی قتل کا حکم کیوں نہیں دیا گیا اس لئے کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے نہیں ان کو نقصانہ نہیں پہنچاتے تو یہ علت اب جس میں بھی یہ علت پائی جائے گی وہ بھی اس حکم سے خارج ہو جائے گا اسے بھی قتل نہیں چنانچہ عورتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتی لڑ نہیں سکتی وہ بھی حکم سے خارج لہذا حکم تو تھا مشرقین کو قتل کرو عورت بھی مشرقہ ہے اسے بھی کیا کرنا چاہیے لیکن علت اس میں پائی گئی یا نہیں پائی گئی تخصیص والی تو اس کی تخصیص ہو گئی بچے ہیں ان کی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو ان کی بھی کیا کیا ہو جائے گی ان کی بھی تخصیص ہو گئی بوڑھے ہیں وہ بوڑھے جو لڑ نہیں سکتے یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کی بھی کیا ہو جائے گی ہاں جس وہ بوڑھے جو تدبیریں بتلائیں جنگ میں یوں کرو یوں کرو تجربہ کار لوگ ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں ان کی تخصیص نہیں ہوگی ان پر عمل واجب ہوگا ان کے بارے میں اور انہیں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا شلی مولانا ہذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی